السلام علیکم کیسے امید کرتی ہوں صرف ٹھیک ٹھیک ہوں دی 7 پہر میں ایک کام سٹارٹ کیا تھا جس کے جو ہے وہ میں بعض ف الرول ونجز بتایا تھے اللہ Definitely activities اس کو جو ہے وہ گوڑ سے دیکھیں یہ سمپل فلاورز نہیں ہے اس کے اوپر یہ جو سرکلز آتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈوڑ سے اور باقی جو ہے وہ اس کا کرپس دیکھا کریں آپ لوگ کہاں پر مسٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگ کوئی بھی پروبلمز ہو میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں میں وائس میسیج بھی کرتی ہوں کہ لاز بھی مجھ سے پوچھ لیا کریں جو بھی مشکل آپ کو لگ رہی ہو اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ جب کون نکالتے ہیں نا آپ لوگ کوشش کیا کریں دیکھا کریں گوڑ سے کہاں پہ میں نے موٹا کو نکالا ہے کہاں پہ میں نے جو ہے وہ باریک کو نکالا ہے جس جگہ پہ موٹا کو نکال رہا ہے نا جو اس کے کورنرز ہیں اگر کورنرز کو تھوڑا سا موٹا کریں گے یا ہائلائٹ اس کو دکھائیں گے کر کے تو وہ جو ہے وہ بالکل ظاہر ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے ایک آنٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ رہی بات باریک فیلنگ کی تو آج کل جو ہے لوگ باریک فیلنگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پہلے جو ہے وہ پسند کی جاتی ہے کہ پاکستانی مہندی انڈینز مہندی لیکن اب جو ہے وہ کاشیز کی مہندی اور پھر باریک مہندی اور موٹی اور باریک مہندی کا کمبینیشن اس طریقے کی مہندی کافی پسند کی جاتی ہے تو آپ لوگ کور کیا کریں کہاں پہ جو ہے وہ باریک کون یوز ہو رہا ہے کہاں پہ جو ہے موٹا کون یوز ہو رہا ہے کہاں پہ لائنز ہیں کون سا فلاور ہے راؤن فلاور ہے ایم والے فلاور ہے یا پھر فلاورل فلاور ہے لیفز کون سے بنے ہوئے ہیں یہ ساری چیز جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں مہندی سیکھ لی رکھ دی یہ والی چیز نہیں ہوتی شیڈ کیسے دینے بلکل لائٹ شیڈ دینا ہے یا بہت ڈارک شیڈ دینا ہے دیکھیں شیڈ دینے کے بعد جب آپ بیچ میں جب ڈاٹ لگاتے ہیں تو فلاور کا لک کیسے اُبھر کے آتا ہے یہ ساری باریکیاں ہوتی ہیں جو بہت لگتی تو بہت باریک باریک چیز ہیں لیکن یہی ساری چیزیں یہی سارے رولز ہم اپلائے کرتے ہیں تو وہ بہت نمائی ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ پ اگر چھوٹی بھی چیز بھی ہم کم لگاتے ہیں اور وہ کسی اور پولر میں لگائی جا رہی ہوتی ہے یا کوئی اور مہندی آرٹسٹ لگا رہی ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ میں وہ لک نہیں آ رہا ہوتا تو پھر ہم سوچتے ہیں ہمارے ہاتھ میں وہیسا لک کیوں نہیں آ رہا ہم نے تو سیم ٹو سیم ڈیزائن لگائی ہے تو اب ہم دیکھیں تو صحیح ہم نے گلتی کہاں کی ہے اب دیکھیں یہ فلنگ کیسے ہوگی مطلب یہ دیکھیں بہت بھی بیچ میں بھی فل ہو گیا ایسا نہیں کہ پہلے سے کلر کر کے لگ دیا تھا سرکل کہاں پہ آیا کیسے آیا کون یہ جو فلاورز ہیں اس کے بیچ میں کتنا گیپ ہے اور یہ راؤنڈ لگا رہے ہیں تو برے تو نہیں لگ رہے یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کسی کو مہندی لگا رہے ہیں تو آپ کہیں کہ ہم آپ کی جو ڈیزائن ہے اس پہ مہندی نہیں لگا کے دیں گے ٹھیک ہے مہندی ہم اس پہ لگا کے دیں گے جو ہماری ڈیزائن ہوگی جب آپ خود اپنی ڈیزائن سے م نورمل ہوتے ہیں لیکن اگر کسی اور کی ڈیزائن پر آپ مہندی لگا کے دیں گے وہ لگواب بہت بڑی بڑی لیتے ہیں لیکن آپ کو پیو اتنا نہیں کرتے جتنا آپ ڈیزرف کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے دماغ سے لگائیں اور پھر آپ ان کو بتائیں کہ اتنی لند کے یہ چارجز دوں گے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کی اور آپ کو پیو کپ کریں گے لوگ جب آپ کی مہندی اچھی ہوگی ٹھیک ہے اوکے فی امان اللہ اللہ حافظ